کہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا تھا تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا تھا سب سے نیک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیئے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے کندے کپڑے پشاک بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا پر نائی کو بولا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اور اس کے کپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو پکارنے سردہ تھا کہتا ہے میاں 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 یہ صرف اے اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اس بچے نے وہ کام کیے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا میں راضی ہوں میرا صرف خاندان میں راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باون سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپڑ بالکل ڈکسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کروچ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں دعا کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہے مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے ضرور ملو گے تیری تڑپ تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سنوئے میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت ادا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تفصیلہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت بہت تعلق شان بچے اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقدیر پر آسی اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا